دوستو آدھا ورز میں نیس امت کان ہن بوچ سے آپ سے مخاطب ہوں آج کل یو پی میں بی جے پی کو موں کی کھانے کی بہت لگی ہوئی ہے جہاں جا رہی ہے موں کی کھا رہی ہے حالانکہ بڑے اخباروں میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کانگریس سے اتنے لوگ توڑ لیے فلانی جگہ سے اتنے لوگ توڑ لیے وہ جو ٹوٹے ہیں وہ سوکوی ہوئی ڈال تھی جو ان کو اپنے آپ جھڑکے گرنا تھا ان کو کانگریس بھی نکال رہی تھی دوسری پارٹیاں بھی نکال رہی تھی وہ انہوں نے دھو پہنچ کے اپنے طرف نکال کے جو گودی میڈیا کے جریے اتنی پبلیسٹی کرائی جائے رہی کہ جیسے پوری داروں مدار پارٹیوں کی انہوں کی اوپر ہوتی جائے اس میں کوئی بھی آرپین سنگ ہویا ہے دوسرے لوگوں لیکن جتنے لوگ آئے وہ اتنے کچھے تھے کہ جن کی پارٹی میں ہی اپنی سالوں سے پوچھنی ہو رہی تھی اب کل کی بات لے لیجئے کہ پرویس ورمہ جی ہے سانسد ہے اور اپنے اپنے گولی ماروں سالوں کو دیش کی گداروں کو اس طریقے سے آواز لگاؤ کہ جو شاہین واگ میں بیٹھ ہوئی لوگوں کے کرنٹ لگ جائے اس طریقے سے انہوں نے بیان دی ہے اور ان کے بیانوں کوئی پر سگیان بھی لیا گیا ان کے پر کیس بھی چلے لیکن سب بری ہو گئے وہ صاحب سنگھ برما یہاں کے چیپ منسٹر تھے یہ دلی کے ان کے لڑکے ہیں اور پوری کٹر تا سے بی جے پی کے ساتھ ہیں یعنی کٹر تا کہنا چاہیے ان میں کوئی چیز نہیں جاٹنیتہ بھی ہے کیونکہ جو صاحب سنگھ جاٹنیتہ تھے اور اس کے ساتھ ہی ان کے گھر میں ان کے ریزیڈنس میں جو ان کا سنسد کے لیے ملا ہو گیا وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں تقریباً تقریباً دو سو سے پانسو کے بیچ میں جاٹنیتہ بلائے تھے پسٹی مطر پدیش کے وہیں پر پرویس ورما جی بھی تھے اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ امیشہ بھی موجود تھے لہٰذا وہاں پہ بات ہوئی لیکن وہاں پہ بری طریقے سے موکی کھائی لوگوں نے جب ان سے کہا گیا پرویس نے جہن چودی سے کہا کہ آپ کے لیے ہمارے دروازیں کھلے ہیں ہمیں امیشہ جی کہہ رہے ہیں آپ یہاں وہاں جانے کی وجہ اپنے گھر کے واپس نہیں آتے تو ان نے کہا ہم لوگ تو بلائیے جو ساتھ سو سے زیادہ کسان جو ہیں شہید ہوئے ہیں دو سال کے ان کی ڈلی پہ ایک سال وہ بیٹھے رہے اس کے پہلے بھی بیٹھے رہے وہ لوگ دھرنوں پہ تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جب پہلے گھر گھر جا کے ان ساتھ سو سے زیادہ کسانوں کے گھروں پہ معافی مانگئے پھر ہم سے بات کیجئے ان کی بات تو سنتے نہیں ہماری آج تک کوئی بات نہیں سنے ہم نے چرن سینگھ کے لیے بھارت رتن کی بات کی ہے اس کو بھی موڈی جی نے اور رمشہ جی نے ایک نور کر دیا تمام چیزوں پہ بات ہوئی بیرکیب ان کو مو کی کھانا پڑی اور یہ واپس آ گئی انہوں نے کسی بات پہ نہیں منظور ہوئے جین چوہدری نے بڑے بڑ چڑھ کے اس کے اوپر ہر بات کے جواد دیا کہ اگر ہمیں جانا ہوگا تو ہم ان ساتھ سو کسانوں کے ساتھ جائیں گے ان کی پربار والوں کے ساتھ جائیں گے جن کو شہید ہوئے ہیں جو ایجیٹیشن میں پہلے تو کچھ نہیں سنا جب خیرات بٹنے لگی ہے تو اب وہ سب لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے جھک کے کسانوں کی باتیں مانی اگر یہ سال بھر پہلے اب بیچ میں بات مان لیتے اس کے پہلے تو موڈی جی نے واقعہ دا ان کو آندولن جی بھی کہا اور اس طریقے سے ان کی بیجی تکی ہے ان کو آتنگ بات سے جوڑ دیا خالستان مومنٹ سے جوڑ دیا تمام چیزیں سے جوڑا گیا اور بات ٹائن ٹائن پھر وہی سے جہاں سے چلی تھی وہی رک گئی امیشہ کوئی تو ٹوک جواب مل گیا کہ ہمیں جانا ہوگا تو ہم ان سات سو شہید کسانوں کے گھر جائیں گے اور آپ ان کے پاس پہلے جائیں ان سے معافی مانگئے پھر ہم سے آکے بات کیجئے ہماری بات بہت آگئے کیونکہ آپ نے تو ہماری کوئی بات ہی نہیں مانی ہے تو اس کے معنی جتنا جات ہے پچھویں مطلبے دیس کا وہ ابھی بھی آندولت ہے اور وہ اس سے پہلے بھی آر ایل ڈی نے سماجبادی پارٹی سے اپنے گھڑ جوڑ کر رکھا ہے اور بھی کئی پارٹی ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں ملکہ وہاں پہ مجبوط استثیتی بنا رہی ہیں اور پچھویں اتر پیدیس ایک ایسا بندو بن گیا اتر پیدیس کی راجنیتی میں الیکشن کی راجنیتی میں کہ وہی سے بوٹوں کی اکھالا پچھار شروع ہوگی اور جیت ہارگی وہی سے شروع ہوگا کیونکہ اسی کا اثر پوری اتر پیدیس میں بھی ہویا جہاں پہ جات نہیں ہے برہمن بیلٹ ہے لیکن وہاں کے جو ڈپٹی ہوم منسٹر ہے ان کے بیٹے نے کار چلا دی اور کار چلانے کے بعد چار کسانوں کی شہید ہو گئے ان کو ابھی تک گرفتانی کیا جارہ بڑا بہت مشکل تمام ان کے اوپر کیسر رسٹر ہوگا ہے اور ان کو پورے کیندر سرکار سے لے کہ سبھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات ہے اس طریقے سے اپنے زندوں پیڑے ہوئے ہیں اور جین چودری نے ان کو دو ٹوک جواب دیا اور وہاں سے جتنے لوگ بھی باہر نکلے ہیں ان سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایک آگے کوئی میٹنگ نہیں تھی اگر میٹنگ کرنا تھی تو ان سات سو کسانوں کو جہاں کے پرواروں کے ساتھ بیٹھ کے ہونا چاہیئے تھے بات چیت اور ہماری کوئی مانگ نہیں مانی گئی ہے اب ان کی یہ ہو گیا یعنی پھٹے کی ہر گنگا ہوئی ہے جبکہ اتنے پاپ کر لیے تو اب گنگا کی میں تو نہانا پڑے گا ہی مودی جی نہا لیے ہیں دوسرے لوگ بھی نہا رہے گنگا نہانا ہی پڑے گی لیکن بات کچھ نہیں ہوئی اور بیجت ہی ان کے موپے جا کے لگی ہے جو کسانوں کی کسانوں کی ہوئی جات مانے ہیں اور انہوں نے سیدھے سیدھی بغوات چھیڑ دی ہے کہ اب ہم بالکل کسی بات پر نہیں مانیں گے اب تو ہم آپ کو ہرا کے ہی مانیں گے انہوں نے کہا بھی کہ اگر آپ کو جیت کی مجھا چکھنا ہے تو آپ بھاجا پا کا دروازی میں آ جائی بھاجا پا کی گھر میں بیٹھ جائی تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں جیت کا مجھا نہیں چکھنا ہمیں تو تمہیں ہار کا مجھا چکھانا ہے اس طریقے سے بڑی گرم گرم باتیں ہوئی ہیں اس طریقے سے کافی دیر میٹنگ چلی ہے میٹنگ ٹائم ٹائم فیس زیرو بٹا سنناتہ سے ختم ہو گئی ہے یہ ان کی حالت ہو گئی کہ اب گھر گھر جا کے امیر شاہ جی امیر شاہ جی کی بات آپ کو ایک بات بتا دیں کہ وہ پہلے سے انتنوں پر سے دیتا رہا ہے کہ اس پورے سینریوں میں یہوں کی عادت تناد قائب ہیں ان کے ہاتھ سے ایک قسم سے کون نے لے لی گئی ہے اور امیر شاہ کے ہاتھ میں رکھ دی گئی ہے امیر شاہ وہی کہتے ہیں یہ تو مکچکہ پہ مکچکہ نہیں موڈی جی کے ہر بات پہ سر کہنے والی لوگ ہیں وہی بات کہتے ہیں اب بگڑی بات سمالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ سمل لی رہی ہے اور بگڑتی چلی جا رہی ہے جو میٹنگ سے لگا ہے جو انہوں نے حبر طور میں جو میٹنگ بلائی کس کے کہنے سے بلائی کیوں بلائی یہ کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اس میٹنگ سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جو جات وہ ابھی تک اپنی ناراضی کو ختم نہیں کر پائے اب ان کی ناراضی الیکشن میں ان کو ہرانے کے بعد ہی ختم ہوگی اسے کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں میں داگ لینک پہ پھر آزر ہوں گے تب تک لی دیجئے ہمیں اجازت ہے